سلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیرگی سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو الڈی بلب جو ہوتا ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بارہ وات کا تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل دوں گا اس کو رپیر کرنے کا اور نیا بنانے کا طریقہ کار اور اس میں آپ کو کچھ میں چیزیں بتاؤں گا کہ جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کس طرح بلب جو پرانا بلب ہے یہ اس کو کس طرح کھولا جاتا ہے اس کی یہ کیپ اگر چین کرنی ہے جو بھی ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر تو خود اپنے گھر میں آپ اپنے بلب وغیرہ جو ہے رپیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے نئے بنانے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل کا بٹن کو آن کریں تاکہ جب بھی ہم نئے کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل سکے اور اس سے آپ فیدہ حاصل کر سکے اس کے علاوہ دوستو ویڈیو کو لائک کریں لائک تو بنتا ہے اس تنی میند سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لائک نہیں کرتے ہیں یہ ڈائی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ نئے بلپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پرانے بھی رپیر کرنا چاہتے ہیں جن کی یہ کیپ وغیرہ پیچھے خراب ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر آپ کو لازمی ہے کہ یہ آپ ڈائی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ دوستو ڈائی ہے اس طرح کسی بھی ٹیبل کے اوپر آپ نے لگا لینی ہے یہ دیکھ لیں اور یہ اس کا ہینڈل ہے اور اس کے اندر یہ دیکھ لیں یہ بارہ ہیں اس کے اندر یہ اس کے دان سے بنے ہوئے ہیں یہ جیسے آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں آگے کی طرف آتے ہیں اور پنچ کر کے پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں یہ بلگ ہوتا ہے نا دوستو یہ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آگے میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا یہ یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں اس کو اندر یہ اس کے باڈی کے ساتھ پنچ کرتا ہے یہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ بلکل کوئی بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈائی چاہیے اور ایک آپ نے ایک کاویہ لے لینا ہے اگر آپ نے اس کو رپیر کرنا ہے نئے بنانے ہے تو پھر بھی آپ کو کاویہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ دوستو اس کی چپ ہے یہ بغیر ڈرائیور کے دوستو اس کے اندر ہی ڈرائیور لگا ہوا ہے یہ دوستو دیکھ لیں یہ ڈرائیور کے ساتھ ہے یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے بعض کے ساتھ اور یہ دیکھ لیں یہ ڈریور والے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ آج کل یہ زیادہ مارکر میں چل رہی ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ ایک جیک بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ ایک جیک لگا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ٹانکہ لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں اور اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کپیسٹر وغیرہ اور کافی اچھی زبرتست بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں کہ اس کی بیک سیڈ ہے تو یہ میل آیا تھا دوستو رپیئر کرنے کے لئے میرے پاس کافی سارے بیلہ پڑیوں میں ہیں جن کو میں نے رپیئر کرنا ہے تو اگر آپ نے نیا بنانا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ چپ لینی اور اس کے ساتھ یہ اس کی وائر ملتی دوستو یہ دیکھ لیں یہ تار ملتی ہے یہ تار بھی آپ کو ادھر سے مل جائے گی جہتر سے آپ دوسرا سمان لیں گے میں لاہور سے لانا ہوں دوستو آپ کے پاس جو بھی مارکیٹ ادھر سے تو یہ کوئی پیسٹ وغیرہ ہوتی ہے وائٹ کرر کی جو ادھر ہم لگاتے ہیں آگے میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا تو یہ چیزیں ہیں دوستو اس میں جو یوز ہوتی ہیں تو آگے آپ کو بھی یہ دیکھ لیں اگر آپ لیں گے تو باڈی اس طرح کی ملے گی آپ کو یہ اوپر آپ اپنی مرضی کا پرنٹ کروا سکتے ہیں ان سے اگر آپ زیادہ پیس لیں گے اگر کم پیس لیں گے تو وہ پھر اپنی دکان کا جو اپنے نام کا اپنے برینڈ کا وہ کر کے دیں گے آپ کو تو یہ آپ کو نائے میں یہ ملے گا اور یہ کیپ ملیں گے اور یہ ملے گا یہ تار جو نائے بنائیں گے اس کے لئے اگر آپ اس طرح کی یہ چپ لینا چاہتے ہیں تو یہ مکمل ہوگی اس کے ساتھ ڈرائیور ہوگی اس کے اندر ہی ہوتا ہے اگر آپ اس میں دوستو اس طرح کی لینا چاہیں تو وہ بھی مل سکتی ہے وہ جس طرح کی آپ مرضی چاہیں لے سکتے ہیں مزار سے تو ابھی یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ بلپ تیار ہو جائے گی یہ کیپ بھی ملے گی اس کی تو ابھی دوستو اس میں آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں اگر آپ نے کوئی بلپ تیار کرنا ہے اس طرح کا کوئی رپیر کرنا یہ خراب ہے جس کی یہ چوڑی بغیرہ گل گئی ہے پیچھے سے یا اندر سے یہ خراب ہے دوستو تو آپ ہم بلپ کی طرف چلتے ہیں کس کو رپیر کرنے کا طریقہ کر کے اگر آپ کی پاس کوئی بھی پرانا بلپ ہے تو اس کے لئے دوستو اگر آپ کی یہ پیچھے والی یہ کیپ خراب ہے یہ آپ نے چین کرنی ہے تو اس کو کیسے اتارا جاتے دوستو تو اس کو اتارنے کے لئے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے دوستو ایک تو آپ یہ اس طرح کا پانا لے سکتے ہیں جو اس میں اس طرح آ جائے یہ میرے پاس چھوٹا پانا ہے بڑا پانا نہیں ہے تو اس طرح کوئی بھی پانا ہو اس میں ڈال کے دوستو آپ اس کو تھوڑا اس طرح کریں گے تو یہ نکل جائے گی دوسرا آپ کے پاس ڈائی ہوگی تو ڈائی میں آپ دوستو اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اس طرح اس میں لگائیں اور ادھر سے دوستو پکڑ کے آپ اس کو آسانی سے کھینٹی یہ دیکھیں یہ اسی وقت نکل جائے گا آسان سا طریقہ ہے دوستو بلکل اس میں کوئی اتنی دوستو محنت نہیں ہے یہ دیکھ لیں بلکل پلاس سے آپ نکالیں گے تو بہت مشکل سے نکلے گا تو اس طرح دوستو آپ آسانی سے اس کو دوستو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اس کی جو آگے دوستو یہ آپ نے اس طرح اس کے اندر کوئی چوڑی بگر یہ نکل جائے گی اس کو نکالنے کے لئے دوستو یہ چپ کو نکالنے کے لئے آپ ادھر سے بھی اس کو صاف کر کے اس کو ادھر سے اٹھا سکتے ہیں یہ جس طرح میں ابھی آپ کو اٹھا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آسانی سے آپ اس طرح اس کو نکال سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی درس پیچھے پیچھ کے سر ڈال کے تو اس کو ادھر سے پیچھے سے اس کو کوئی بھی ہلکی سی چیز سے سٹھ لگائیں گے سکتے اس کو ڈرائیور کو آپ اس طرح نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی دوستو ہوگی اب اس باڈی میں آپ نے جب نئی چپ لگانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے دوستو یہ جو پرانے گلو لگی ہوئی اس کو اچھی طرح صاف کر لینا اس طرح اس طرح اچھی طرح آپ صاف کر لیں کوئی باڈی آپ کے پاس ہوگی دوستو یہ ہر کمپنی علیہ السیاد میں منا رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ جو چپ ہے یہ دقریبا ہر باڈی میں فٹ آ جاتی ہے یہ اچھی طرح صاف کر لیں تو اب آپ کے پاس اگر تو اس طرح کی چپ ہے دوستو یہ جو میرے پاس چپ ہے یہ والی تو اس میں یہ دو تارے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں اس کی جو اس سیڈ سے دوستو کم یہ چھلی ہوں گی اس سیڈ سے زیادہ چھلی ہوں گی تو آپ نے جو کم سیڈ والی ہیں دوستو اس میں یہ اس طرح ڈال دیں یہ دیکھیں ان دونوں تاروں کو اس میں ڈالیں اور ادھر پیچھے سے اس کو زور سے دبا دیں یہ دیکھیں یہ لگ گئے دوستو بھی یہ اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں یہ نہیں کھینچی جائے گی یہ اس طرح یہ دوستو آپ اس میں لگا سکتے ہیں اگر یہ جیک نہیں لگا ہوا تو پھر آپ کا ہوئے کے ساتھ یہ کدھر ٹانکہ اور ادھر ایک ٹانکہ لگا سکتے ہیں دوستو اس میں یہ آپ نے یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس میں یہ چپ فٹ کریں تو یہ جو آپ کی یہ نیچے ہیٹسنگ ہے اور یہ اس کی بلکل فکس آنی چاہیے اس کے ساتھ بلکل لگی ہونی چاہیے تو پھر یہ اچھی طرح آپ کی جو بلب ہے یہ دیر تک چلے گا یہ دیکھیں اس طرح بٹھا کے دوستو اس کو اپنے اوپر سے دبا دینا ہے اگر ہاتھ سے ندبتی تو آپ نے پھر دوستو ہلکال کا اس کو ٹیسٹر سے اسی طرح ادھر ادھر سے سیٹ سیٹ اس جگہ پہ آپ نے نہیں لگانا نہیں تو آپ کا یہ بلب خراب بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں ادھر ادھر دوستو آپ اپنے ہلکال کا اس کو ادھر اچھی طرح ادھر دباتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ بیٹھتا جا رہا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے اچھی طرح بٹھا کے تو پھر آپ نے یہ جو آپ کی پیسٹ ہے دوستو یہ والی یہ جو پیسٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ پھر آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ پیسٹ ہے دوستو اس کے آگے یہ دیکھیں جو میں نے وہ نوزل لگا لی تو آپ نے ہلکال کی دوستو اس جگہ پہ اس کو لگا دینا ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ لگانی ہے دوستو تاکہ ہماری یہ چپ ہے وہ اچھی طرح اس کے اوپر بیٹھی رہا ہے اور جب ہمارا بلب گیرے وغیرہ تو پھر بھی یہ نہ آئے اور اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ملاا کے رکھے تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھی طرح یہ کام کرے اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کے اوپر پہنچتی ہے تو اس طرح دوستو آپ اچھانی سے اگر آپ نیا بلب بنانا جاتے ہیں نیا بنت سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آپ کے پاس گھر میں آپ کے اپنے بلب ہے یا آپ دکان پر اپنی شاپ پر کوئی بلب رپیرنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے دوستو care کر سکتے ہیں تو یہ چپ ذوستو مطلب ریٹ ہوتے ہیں ، کے ہار سیٹی میں jap لاہور سے لایا تھا تو آپ کے شر میں اس کی مطلب ریٹ سکتے ہیں اب آپ نے دوستو یہ تاریں بھی میں بڑی لے کر آیا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ باڑییں لمبی ہیں یہ والی اور کچھ چھوٹی ہیں تو اب آپ نے دوستو ایک تار اس میں سے گزار دینی ہے یہ جس کے اندر جو سراغ ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر سے گزار کے آپ نے باہر نکال لینی ہے یہ دیکھیں اور دوسری تار دوستو آپ نے اس رہا اندر اس کو کر کے تو آپ نے اس جگہ پر اس جگہ پر رکھ لینا ہے اس کو تھوڑی اسی طرح کر کے تاکہ آپ کی یہ جو ہے اس کے نیچے اچھی طرح آ جائے گا آپ کے نیچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کے نیچے اچھی طرح آ جائے گی ابھی یہ صحیح نہیں آئی تھی ابھی یہ صحیح آ جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ اب اس کو بھی آپ نے تھوڑا سے پیچھے کرنا ہے اور ادھر سے آگے تھوڑا سے اس طرح بینڈ کر کے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو نیچے بٹھانا ہے نیچے بٹھا آ کے تو یہ آپ کے پاس یہ اس کے اوپر یہ اس کے اوپر آپ نے لگا دنیا دوستو یہ اس کو پیچھے سے زور سے دبائیں گے تو یہ لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ دوستو یہ دیکھ لیں یہ لگ گئی اب آپ نے دوستو اس کو ڈائی میں لگانا ہے اس طرح لگا کے اوپر سے آپ نے اس کو تھوڑا سا زور سے اس طرح اس کو زور سے اوپر سے پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کو اس طرح زور سے ڈائی کو دوستو آپ نے گمانا ہے یہ تھوڑی سے زور لے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح دوبارہ فری ہو جائے گی یہ آپ کا پانچ ہو گیا یہ دیکھ لیں دوستو یہ بلب ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اوپر آپ اس کا کور لگا سکتے ہیں یہ واپس اس کو بات سے ایسا ہی جب آپ نیا کام کریں گے پھر بھی آپ اس طرح دوست اس کو کر سکتے ہیں ہاں ایک اور بھی ہے اگر آپ یہ کیپ چینج نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی یہ کیپ بلکل ٹھیک ہے جس طرح وہ پہلے میں نے بلب کی اتاری سے اس کی کیپ بلکل ٹھیک تھی تو یہ آپ نے اتار لینی ہے ایک تار ادھر سے نکال لینی ہے اور ایک تار دوستو آپ نے یہ دیکھنے یہ سیڈ سے سیڈ سے نکال کے تو اس جگہ پہ اس کو قاویے کے ساتھ ٹانکہ لگا لینا ہے اس طرح اس کے اوپر ٹانکہ نہیں لگے کہ دوستو ایک تو اس کے لئے ہم انشاءاللہ آپ کوئی پیسٹ بنائیں گے جو اس کے اوپر ٹانکہ لگانے کے لئے دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ دوستو اس کو آپ اچھی طرح ادھر سے جہاں پہ آپ نے یہ ٹانکہ لگانا ہے ادھر اچھی طرح اس ٹیسٹر سے اس کے اوپر اچھی طرح اس طرح رگڑ لیں دور سے انشاءاللہ سے پڑ جائیں گے پھر آپ کا آگستی آسانی سے اس کے دوستو جو ہے وہ اوپر ٹانکہ لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ دوستو بلپ بنا سکتے ہیں